لگے رہا یا یہ نون لگا ہاں ہاں اور جی صحیح ہے اور آئیشہ کل نہیں تھی لگ رہا ہے کلاس میں کل والا میٹریل بھیجا ہے دیکھا اس کو پڑھایا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہم نے بتایا تھا ان کے یہاں سنگلر ڈوال اینڈ پڑھرل سنگلر جس کو کہتے ہیں وہ واحد یعنی مفرد ہوتا ہے سنگل کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں مفرد بولتے ہیں سنگل کو اور ڈوال جو ہوتا ہے ان کے آربک میں مصنع اور تصنعہ ہوتا ہے جمع جو ہوتی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں دولال جس کو آپ بولتے ہیں اس کو آربک میں جمع کہتے ہیں ورڈز جو یوز ہوتے ہیں آپ کے سنٹنس میں چاہے وہ اوبجیکٹ ہوں چاہے وہ ایڈجیکٹی ہوں کچھ بھی ہوں چاہے وہ آپ کے پرو ناؤن ہوں ناؤن ہوں یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سنگلر بھی یوز ہوتے ہیں پرول بھی ہوتے ہیں ڈوال بھی ہوتے ہیں تو ان کے یہاں رول جو ہے وہ یہ ہے سنگلر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک only one object کی طرف جو چیز indicates کرتی ہے وہ آپ کے سنگلر ہوتی ہے جیسے for example کچھ بھی کہہ دیجئے رجل man کو کہتے ہیں ان کے ہاں رجل man جو ہے وہ رجل کی میننگ میں ہے عربک میں رجل one man ہوا ہے اسی کو اب ہنگ اگر ہم ظاہر سے بات ہے یہ سنگلر ہے سنگلر کہیں جو ہے ہر جگہ تو سنگلر نہیں یوز ہوگا یہ اسی طریقے سے کتاب ہے کتاب تو ایک ہی نہیں کتاب ہوگی کہیں بھی کہیں آ سکتی ہیں کہیں دو آ سکتی ہیں کہیں more than three ہو سکتی ہیں two ہو سکتی ہیں جو بھی ہے یہ ورڈس اپنے اندر جو ہے سنگلر dual and parallel ہونے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں ان کے عربک میں جو ہے سنگلر کا تو کوئی rule نہیں ہے بس وہ ورڈ ہیں جو indicate کرتے ہیں کہ یہ سنگلر ہے لیکن dual میں جو ہے ان کے یہاں ہم نے بتایا تھا کل کی dual اگر ہے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ ان کے یہاں dual میں الف noon اور یا نون last میں add ہوتا ہے اور وہ dual form میں بن جاتا ہے کوئی بھی ورڈ اگر dual ہے بنتا ہوتا ہے یا آپ کو بنانا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ الف noon کو add کر دیجئے last میں یا پھر یا نون کو add کر دیجئے in the last تو وہ dual form بن جاتا ہے جیسے for example وہی رجل لام کے بعد الف noon کو add کر دیجئے رجلانے and یا نون کو add کر دیجئے رجل لینے کتاب آنے کتاب آنے کوئی بھی ورڈ کلم کلم آنے کلم آنے یہ الف noon add ہوگا یا یا نون add ہوگا یہ الف noon اور یا نون اس وجہ سے ہوتا ہے ایک ہی سے نہیں کام چلاتے الف noon سے کام چلا لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ case میں جب جاتے ہیں جب sentence میں جہاں یہ subject ہوتے ہیں object ہوتے ہیں وہاں یہ ضرورت الف noon اور یا نون کی پڑتی ہے اسی وجہ سے قائدہ صرف یہ ہے rule یہ ہے کہ آپ جو ہے دونوں point کو ذہن میں رکھیں کہیں آپ کو یہ الف noon کے add کے ساتھ ملے گا اور کہیں یا نون کے add کے ساتھ ملے گا سمجھ رہے ہیں تو dual ہے it indicates two two objects ہے نا یہ دو object کی طرف indicate کرتا ہے ہم الف noon کو add کر دیجئے وہ بن جاتا ہے اس میں no problem اب آپ آ جائیے دیکھئے گا page number اس میں جو 38 ہوگا آپ کے یہاں اس کو دیکھئے جی حمزہ ذرا پڑھئیے دلال فارم کو ذرا پڑھئیے سر سنگلر پلولر اچھے دلال تھرٹی ایٹ سنگلر دلال مسنہ تو ہو گیا وہ تو آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں جمع میں ان کے یہاں تھوڑا سا ہے عبد 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 رجل رجال نہیں وہ پڑھئے پلولر کی جو آپ کی دیفنیشن ہے 38 page number 38 اچھے پڑھتے ہیں جمع جمع انڈیکیٹس تو مور دین ٹو ابجیکٹس اٹھے پلولر کی سمجھ گئے نا اٹھ انڈیکیٹس تو مور دین ٹو ابجیکٹس اٹھے پلولر کی یہ جمع جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے مور دین ٹو ابجیکٹس اور اس کی پائی کائن جمع جو ہے ان کے یہاں پانچ طرح کی ہوتی بروکن پلولر کا مطلب یہ جمع التکسیر تکسیر کہتے ہیں کسی چیز کا ٹکڑا ٹکڑا کر دینا جمع التکسیر بروکن بروکن کہتے ہیں نا آپ انگلیش میں ٹوٹا ہوا تو جمع التکسیر جو ہے یہ بروکن پلولر ہے جی ساون ماسکلین پلولر ہے نا جمع المذکر السالم جمع المذکر السالم مذکر ماسکلین کو کہتے ہیں نا سالم جو ہے آپ کا کیا ہوتا ہے ساون ماسکلین اس کے بعد جمع جمع المؤنس السالم مؤنس جو ہوتا ہے فیمنین ہوتا ہے ساون فیمنین پلولر اسم مل جن ای کلیکٹیو ناؤن ان در جنرک ناؤن اسم مل جن دی آر ایکس پلین بلو یہ جمع جو ہوتی ہے جمع ان کے یہاں کتنی قائن ہوئی پانچ قسم ہوئی جمع کی پانچ قسم ہوئی یعنی یہ جو جو بھی آئے گا اس کے جو بھی جمع ہوں گی اب کون سی جمع ہوگی وہ آپ کو پتا چلے گا دیکھئے بروکن پلول پڑھئے in this kind of پلول the shape of singular is changed by adding some letters to it or omitting some letters from it for example نور is singular whose پلول is انوار and کتاب is singular whose پلول is kutub there is no specific rule to make such پلول کیا مطلب جمع التقصير جی حمزہ مطلب جمع بنانے کے لیے یا تو کچھ word add کر دے ہوں گے original word میں یا پھر کچھ ہٹانے ہوں گے letters کچھ letters original word تو رہتے ہیں کچھ اس میں originality تو رہتی ہے لیکن کچھ چیزیں add کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے جمع بروکن پلل بن جاتی فار اگزامپل کہہ رہے ہیں کہ نور ایک word ہے نور جس کو آپ روشنی کہتے ہو light کہتے ہو نور عرب میں نور نور is singular نور is singular whose pillar is انوار دیکھئے انوار name بھی لوگ رکھتے ہیں نور بھی رکھتے ہیں انوار بھی رکھتے اپنا نام وغیرہ تو انوار جو ہے یہ آپ کہیں نور ہی دراصل ہے اس میں علیف کو ایڈ کر دیا واو کے بعد علیف کو ایک انوار اس کے بعد کریں کتاب ہے singular whose pillar is kutub کتاب میں کتب دیکھی جمع ہو گئی pillar وہ علیف کو ہٹا دیا ہو گئی there is no specific rule to make such pillar ہے کہہ رہے ہیں کہ جمع تقصیر میں کوئی خاص جو ہے specific rule نہیں ہے جس کو ہم آپ کو بت لا سکیں یہ rule apply کر دی یہ تو جمع بن جاتی ہے لیکن آپ کو some common forms are given below یہ کہ رہے ہیں کہ some common form ہیں جو بہت زیادہ uses ہیں جمع مقصر میں اس وزن پر اس scale پر جو بھی word آتے ہیں ہم ان کو جمع broken پر جمع جمع التقصیر مال لیتے ہیں for example form دیکھیں ان کا پہلا ہے ف فعال 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 الف کے بعد اللام فعال فعلا افعال افلا افلت فعول فعول فعال 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 دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دس جو ہے آپ کے ٹین جو ہے یہ forms ہیں اس فار پر جو بھی word آتے ہیں اگر ان کی پرلل بنانی ہے تو ہم اس فار پر ان کی پرلل بنا لیتے ہیں دیکھئے for example فعال ایک فار ہے جمع تقصیر کا سنگلر ہے کوئی word ہے عبد اس کی پرلل ہم نے بنا دیا عباد دیکھئے فعال ان کے وزن پر چلا گیا یہ اب یہ عبد سنگلر تھا یہ عباد جو ہے یہ اب کا پرلل ہو گیا رجل جو سنگلر تھا اس کی پرلل رجال ہو گئی صغیر جو سنگلر تھا اس کی پرلل سغار کو آپ دیکھئے جو پرلل فارم میں ہے وہ فعال ان کے وزن پر ہے اس کا مطلب ہے کہ فعال ان کے یہ وزن پر اسکیل پر جو بھی کوئی word آئے گا وہ آپ سمجھ جائیے کہ جمع broken پرلل ہے یا جمع التقصیر ہے اسی طریقے سے فعالاء ہے فعالاء عالم سنگلر ہے علماء آپ بولتے ہو علماء علماء جو ہے فعالاء کے وزن پر شریف شرفہ شجاع کو اسی طرح سے افعال اسباب نور انوار طفل چائلڈ کو کہتے ہیں اطفال افعالاء نبی اس کی جمع اگر انبیاء ولی اولیاء صدیق فرینڈ کو کہتے ہیں اسدقاء اسی طریقے سے افعلاء زمان ازمینہ ٹائم کو کہتے ہیں دواء دواء جس کو آپ کہتے ہیں ادویاء اس کی ہے تام جس کو آپ فود کہتے ہو ات امہ اس کی جمع ہے رسول رسول میسنجر جو ہوتا ہے وہ آپ کا پرلل بنانی ہے تو رسول ہے کتاب دیکھئے کتوب ہے اس کو تارے کو کہتے ہیں جس کو آپ اشتار کہتے ہو جسم باڈی کو جسوم اسد لائن کو کہتے ہو اسود فعال حاکم حکام خادم خدام طالب طلاب طالب طلاب دیکھئے طالب کی جمع طلاب طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں سنگلر اسٹوڈنٹ ہے تو طالب ہے اس کی پرلل لانی ہے تو الطلب یا الطلاب لاتے ہیں فعال مسجد جیسے مساجد رسالہ لیٹر رسائل دیکھئے جوہر جواہر اسی طریقے سے مفتاہ کی کو کہتے ہیں مفاتی سلطان سلطین ناموس نوامیس یہ جو دس فارم ہیں یہ دس فارم پر جو بھی لیٹر آیتا ہے وہ پلل کے آپ کے اسکیل پر ہوتا ہے تو ساون جمع تقصیر جو ہے بروکن پلل کے کوئی خاص اسپیسفک کوئی رول نہیں ہے ہنے بٹ سم کامن فارم ہیں وہ فارم آپ کو دی گئے ہیں اس وزن پر جو بھی اس اسکیل پر جو بھی ورڈ آئے گا آپ سمجھ جائیے کہ یہ پللل ہے اور پللل میں بھی بروکن پللل ہے جمع تقصیر ہے جمع تقصیر میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹر وہ آپ کا اوریجنل لیٹر جو رہتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں رہتا ہے کچھ چینجنگ کرتے ہیں اسی ورڈ سے وہ اس چینجنگ کر کے جمع تقصیر بروکن پللل کو بنا لیتے ہیں جیسے کہ ساری مثالوں میں آپ دیکھئے کچھ نہ کچھ ورڈ کو بھاگی رکھا ہے کوئی نہ کوئی اس میں ڈراب کیا ہے یا کسی کو ایکسیڈ کیا ہے یہی کیا ہے انہوں نے یہ سونج میں آرہا ہے یہ چیز سونج آئی ہے جو فارم ہیں اس فارم پر جو لیٹرز ہیں سنگلل لکھا ہوا ہے اس کے بعد پللل لکھا ہے پھر سنگلل سنگلل تین تین اس کی جو ہے اگزامپل انہوں نے دیا ہے ہاں لیٹر کی یہ سونج میں آیا یہ سونج میں اس کے اس کے بعد دیکھئے بی میں ساونڈ میسکلن پللل اس کو اوپر والا نوٹ کو چھوڑیے وہ کیا ساونڈ میسکلن پلل جمع المذکر السالم جمع المذکر السالم جمع مذکر السالم کو ہم نے بتایا تھا کل یہ ایسی جمع ہے ان کے یہاں کسی بھی لیٹر میں واو نون کو ایڈ کر دیں گے یا یا نون کو تو یہ بن جاتی ہے جمع مذکر سالم واو نون کو ایڈ کر دیجئے یا نون کو ایڈ کر دیجئے تو وہ بن جاتی ہے جی مذکر مذکر سام ہاں پڑھئے اس کو سوال ماسکلین ایڈ بی ایڈن اونا کہاں مذکر قائم ایک ورڈ ہے قائم سٹینڈ اپ اسٹوڈ اپ جو بھی کریں آپ قائم کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اگر اس کی پیولل بناتے ہیں تو دیکھئے قائم میں میم کے بعد واؤ نون کو ایڈ کیا ہے اسی طریقے سے میم کے بعد یا نون کو ایڈ کیا ہے اسی طریقے سے سکنڈ ایک ورڈ ہے for example کے طور پر موہوب اس موہوب میں باہ کے بعد واؤ نون کو ایڈ کیا ہے اسی طریقے سے یا نون کو ایڈ کیا ہے تو یہ آپ کے بن گئی جمع مذکر سالم جس کو انگلیس میں کہتے ہیں sound masculine wow noon وائٹ کر دیجئے یا یا نوم کو اچھا wow noon جو ہوتا ہے وہ آپ کے nominative case میں ہوتا ہے for nominative case and genitive case and acquisitive case آپ کو بتایا گیا اس سے پیسے nominative جو ہوتا ہے وہ آپ کا مرفو ہوتا ہے مرفو کہتے ہیں اس کو اور acquisitive case جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور genitive case جس کو آپ مجرور کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تو یہ جو case ہیں wow noon یا یا noon یہ وہاں sentence میں آپ کو بت پتا چلے گا اگر subject جو ہے آپ کا کہیں کہیں آپ کا subject جو ہے nominative case میں جب ہوتا ہے اگر یہ word اگر یہ word sentence میں کہیں آپ کے subject بن رہے ہوں گے تو وہ آپ nominative case میں رکھیں گے اگر وہی object ہو رہے ہوں گے تو آپ اس کو آپ اس کو acquisitive میں رکھیں گے اور اگر وہی کہیں جنیٹوی میں ہوں گے for example جنیٹوی کلاب پڑ چکے تھے اس سے پہلے جو پری پوزیشن تھے پری پوزیشن اگر لگتے ہیں تو وہ word کو جنیٹوی کیس میں کر دیتے ہیں تو کہیں اس کی ضرورت پڑ گئی تو وہی فی الائن من جو بھی ہے تھا وہ اگر کہیں لگ گیا تو وہ جنیٹوی کیس میں کر دیتا ہے تو نومنیٹیو acquisitive انجنیٹیو کیس تین کیس یوز ہوتے ہیں اربک میں وہی جو فتحہ ہوتا ہے وہی جو زمہ ہے وہی جو کسرہ ہے ان ان او ان آ ان اے یہی کیسز ہیں یہی کیسز استعمال ہوتے ہیں اربک میں یوز ہوتے ہیں انہی کے اوپر depend ہوتا ہے پورا sentence یہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں subject ہو جائے گا آپ کا الٹا کہیں object الٹا ہو جائے گا تو یہ کیسز جو ہیں اسی وجہ سے آپ کو بتلائے جا رہے ہیں تو جمع مذکر سالم جو ہے sound masculine جو ہے وہ آپ کو واؤ نون یا یا نون کے ایڈ کرنے سے بن جاتی فار اگزامپل آپ دیکھ لیجئے ہم جیٹیو انجینیٹیو کیس فروم قائم قائمات اند قائمات اند قائمات اند اند فروم مشہورہ مشہورات اند مشہورات اند مشہورات اند 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 یہ سمجھ میں آیا sound feminine جو ہے جمع جو ہے یہ آپ کے alif ta آتن alif and ta جو ہے وہ آتن اور اسی طریقے سے alif and ta آتن جو ہے یہ آپ کا اہیڈ کرنے سے بن جاتی ہے بس یہ آتن جو ہے یہ آپ کی نومنیٹیو کیس میں ہوتا ہے and آتن جو ہے اکیزیٹیو انجینیٹیو کیس میں ہوتا ہے for example ایک ورڈ ہے قائم 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 کو اگر آپ singler ہے دیکھئے قائم singler ہے اگر آپ اس کی پلل بناتے ہیں اور پلل کیسے بنائیں گے اوپر آپ نے قائمونہ قائمینہ بنا دیجئے اور اسی کو اگر آپ کو کس کے لئے feminine کے لئے بنانا ہے sentence میں لڑکیاں آئی ہوئی ہیں اور وہ کھڑی ہیں کئی لڑکیاں ہیں تو وہاں آپ قائمون سے کام نہیں چلا پائیں گے کیوں کیس sentence میں جو ہے Arabic میں اگر اگر سبڑک اگر سبڑک singler ہوتا ہے تو اس کی prediction ص Jennifer ہوتی ہے اب اس میں male female دیکھا جاتا ہے masculine ہے تو میسکلین کے ساتھ میسکلین فیمنین ہے تو اس کے ساتھ فیمنین اگر یہاں قائم لڑکا ہے نو پرابلم آپ بالکل صحیح ہیں لڑکا کھڑا ہے تو قائم سے کام ہو جائے گا لیکن اگر وہی لڑکی کھڑی ہے تو آپ گولتا لاشٹ میں لگائے دیں گے تو وہ قائمتن ہو جائے گی دوسری چیز کہ اگر لڑکے ہیں تو قائمونہ ہو گیا نو پرابلم بہت سے لڑکے ہیں کھڑے ہیں اور اس کو آپ لا رہے ہیں تو اس کی جو پلل ہوگی وہ قائمونہ ہو جائے گی جیسا کی آپ نے ساؤن میسکلین پلل میں پڑھا ہے اسی طریقے سے اگر لڑکیاں ہیں کہیں تو ہم نے بتایا آپ کو کہ علیف اور تا کو آپ ایڈ کر دیجئے وہ ساؤن فیمنین پلل بن جاتی ہے اب اس میں ایک چیز اور ہے وہ علیف اور تا جو ہے آتن جو ہے وہ آپ کے نومنیٹیو کیس میں ہوتا ہے اور اکیزیٹیو اور جنیٹیو کیس میں وہی علیف تا آتن ہوتا ہے اور وہ اکیزیٹیو اور جنیٹیو کیس میں آتن ہوتا ہے وہی آتن آتن ہو جاتا ہے بس یہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اگر نومنیٹیو کیس میں ہمیں رکھنا ہے تو آتن ہم کریں گے اگر ہمیں نومنیٹیو اکیزیٹیو انجینیٹیو کیس میں رکھنا ہے تو ہم آتن سے کام اسی طریقے سے دوسرا ایک ورڈ ہے مشہورتن مشہور فیمس کو کہتے ہیں یہ فور تا لگی ہوئی ہے تا لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوز ہو رہا ہے کہیں فیمنین کے لئے یہی مشہورن بھی ہو سکتا ہے یہی مشہورنہ بھی ہو سکتا ہے یہی مشہورنہ بھی ہو سکتا ہے یہی مشہوراتن دیکھئے مشہوراتن علف تا کو ایڈ کیا یہ پللل بن گئی اور بنی تو کس کے لئے بنی ساؤن فیمنین پللل جمع الموننس سالم اب مشہوراتن یہ نومنیٹیو کیس میں ہو گیا اور یہی ورڈ جنیٹیو کیس میں اگر رکھتے ہیں یا اکیزیٹیو میں رکھتے ہیں تو یہی ورڈ علف تا جو ہے آتن ہو گیا مشہوراتن ہو گیا سمجھ گئے آپ کلیکٹیو ناؤن اس ملجین اس کا نام ہے it's word that gives the meaning of the pullal but does not have its singular کیا مطلب کلیکٹیو ناؤن it is word that gives the meaning of pullal but does not have its singular یہ کچھ جو اس میں جن جمع ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ورڈز ہیں جو کیا دیتے ہیں پرولل کی میننگ دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں اسی طریقے سے یہ چند جو ہے اس کی سم جو ہے اگزامپل دیا ہے اس کے بعد اسم الجینس ہے جینرک ناؤن it is word that points out to the pullal number and its singular یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ وہ آپ کے لئے کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دو تین جمع جو ہے آپ ذہن میں رکھئے گا sound masculine and sound feminine pullal یہ دو آلی جو ہے یہ زیادہ uses ہے اور ایک جمع تکسیر جو broken pullal ہے تین ہے اور اس سے آپ کا بہت زیادہ وہ نہیں ہے پڑھ لیجئے گا کوئی اس میں problem نہیں ہے exercise میں دیکھئے کوئی ہے for example this is a boy exercise دیکھ رہے ہیں page number 40 this is a boy هذا پڑھ چکے ہیں آپ هذا جو ہے demonstrative pronoun for near کے لئے boy ولد ہے آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ان انگلیش میں Arabic میں هذا والدن یہ ایک لڑکا ہے I have a beautiful daughter دیکھیں لام ہے کل آپ نے پڑھا تھا حروف جارہ میں سے لام آیا لی for I have for me I have for me تو یہ لا جو ہے دیکھئے یہ لام جو ہے اور اس کے بعد یا ہے اس میں لگی ہوئی ہے یہ یا کیا ہے اور لام کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کوئی بتا سکتا ہے نفیس anyone حمزہ سر حروف جر جی گوڈ یہ لام حروف جر ہے دیکھئے اور یا کیا ہے پرسنل پروناؤن آپ نے پڑھا تھا نا اٹیج ان ان اٹیج پرسنل پروناؤن یا کو اٹیج پرسنل پروناؤن ہے دیکھئے فشٹ پرسن ہوتا ہے لی دیکھئے لام جو ہے حروف جارہا ہے اور اس کے بعد یا جو لگی ہے لام میں وہ وہ کیا ہے مائی کے میننگ میں ہے اور وہ لام کے ساتھ اٹیج ہو کر آئی ہے پرسنل پروناؤن ہے بنت کہتے ہیں ڈاٹر کو جب بنت میں تا لگ گئی گولتا ہے اور بنت ڈاٹر جو ہے وہ آپ کے فیمنین وارڈ ہے جمیلتن دیکھئے اس کے ساتھ جو یوز کیا ہے پرڈیکیٹ جمیل ایک وارڈ ہے بیوٹی فل کے میننگ میں کیونکہ بنتن جو ہے ایک ڈاٹر ہے اور یہ آپ کے فیمنین وارڈ ہے اب دیکھئے اب دیکھئے اسٹوڈنٹ آف دی اسلامی اسکول آر لیبوریس اسٹوڈنٹس یوز کیا ہے اور ہم نے ابھی پڑھا ہے تھا آپ کو بتایا تھا طالب اس کی ہے اب دیکھئے اسٹوڈنٹس جب آپ نے یوز کیا ہے تو ہم اس کے جگہ پر طلاب لے آتے ہیں طالب کی جمع طلاب اب یہ طلاب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی پیڑل ہے بروکن ہے پڑھر چکے ہیں المدرسہ اسکول اسلامیہ اسلامیہ یہاں جو آپ کو بتلانا ہے یہ وہ مجتہدونا مجتہد جو ہے لیبوریس ہے اسی میں دیکھئے واو نون کو ایڈ کیا بن گئی جمع کیوں جمع اس کو یوز کیا بیکاز طلاب سبجیکٹ اس پلال سو ہیز پردکیٹ یوز پلال آٹر دیٹ دے تو آر کالیج ٹیچرز دے تو ہما آپ یہ پڑھ چکے ہیں ہما محاضر محاضر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیچر کے میننگ میں ہے لیکچرر کے میننگ میں ہے تو محاضر ایک ورڈ ہے اس میں علف نون کو ایڈ کیا ہے بن گیا تو کے میننگ دے گیا فی آپ کے حروف جر ہے فی کلے اتے فی کے لگنے کی وجہ سے کالیج کی میننگ میں ہے کلے کلے اتے اکی حل ابو ابوا کا حیان ابوا کا حیان دیکھیں حیان ما فی ید ید کے مسلم الہند متخلف اونا دیکھیں مسلمات و ایران مجتحدات مسلمات چونکہ یوس کیا ہے تعلیفتہ ایڈ ہوا ہے اور یہ انڈیکیٹ کر گیا کہ یہ جمع ہے اور جمع مونس سالم ہے تو جب سبجیک جمع مونس سالم ہوگا تو اس کی پیڈیکیٹ بھی جمع مونس سالم میں لے آئیں گے مجتحد تھا مجتحد آت اب یہی نومنیٹیو کیس میں چونکی ہونا ہے اس کو نومنیٹیو کیس میں اس کی پیڈیکیٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو مجتحد آت ان کا ورنہ مجتحد آت ان بھی کہیں use ہو سکتا ہے یہی word وہ depend کرتا ہے سنت پر ٹھیک ہے ہم سمجھ میں آرہا ہے تھوڑا ٹف لگ رہا ہوگا آرہا ہے بہت اچھا ٹھیک ہے ٹائم is اور شام میں دیکھتے ہیں رات میں اگر کچھ کلاسز ہو جاتی ہم میسیج کریں آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہی رہیں گے کچھ آپ لوگ یہ سر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نفیس بیتون بیتون بنا لیں گے ڈویل ڈویل فارم نٹ بیتون نہیں ہوتی ہے اس کی تو بیوت ہوتی ہے اور اس میں چلا جاتا ہے ہم نے آپ سے پلل نہیں پوچھا ہم نے ڈویل پوچھا ہم نے بیتون بیتون اور بیتون بیتون دیکھو نفیس ڈویل میں علف نون یا نون کو ایڈ کرتے ہیں وہ ڈویل بن جاتا ہے بیلکل آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈویل میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں کوئی بھی دور ہے باب دروازہ کا میننگ میں باب آنے باب آنے تو دور مدینہ ہے سٹی کے میننگ میں مدینہ آنے مدینہ تینے جمع سالم میں ہم نے واؤ نون کو ایڈ کرنے کی بتایا ہے اور جمع سالم مؤنس میں علف اور تا کو ہم نے ایڈ کرنے کی بنایا بتایا ہے جمع میں جمع میں واؤ نون یا نون چیک اور جمع مون سالم میں آتن علف تا اور وہی آتن آتن بھی ہو جاتا ہے اور جمع تقصیر میں جو broken پلل ہے اس کے ہم نے دس اسکیل آپ کو دیئے ہیں اس اسکیل پر جب کوئی word لے جاتے ہیں وہاں پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمع broken ہے یہ جمع تقصیر ہے ورنہ ڈوال میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ڈوال میں آپ بنانے کے لئے الیف نون یا نون کو ایڈ کر دیجئے لاشت میں وہ بن جائے گا ڈوال نو پرابلم آپ سمجھے اگر آپ سے کہا گیا نفیس رجل مین کے میننگ میں ہے اور اس کی آپ وہ بنا دیجئے ڈوال کیسے بنائیں گے رجولانے 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 اس کے بعد رجولانے 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 یا نون ایڈ کریے یا الف نون ایڈ کریے دونوں ایڈ کریے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہا الیف نون ہوگا کہا یا نون ہوگا ڈیپنڈ کرتا ہے سینٹنس میں یا سر کس کیس میں وہ اس پر ڈیپنڈ کرے جیسے کہیں اگر وہ آپ آپ سبجیکٹ ہوگا تو سبجیکٹ نومنیٹیو کیس میں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نومنیٹیو کیس میں رجولانے ہوگا اور رجولانے جو ہوگا وہ اوکیزیٹیو جنیٹیو کیس میں اگر اسی پر جنیٹیو کیس میننگ کہ اگر آپ نے یہی ورڈ سے پہلے آپ نے کہیں کیا یوز کر لیا روح جار رہ یوز کر لیا یہ سب اگر کہیں یوز کر لیا تو جنیٹیو کیس میں ہو جائے گا فر رجولانے ہو جائے گا فی ان رجولانے کچھ بھی ہو جائے گا یا پھر یہ مدافلے ہوگا کہیں تو وہ جنیٹیو کیس میں چلا جاتا ہے اوکیزیٹیو کیس میں اگر یہی ورڈ کہیں کہیں object ہوا تو بھی اوکیزیٹیو اور جنیٹیو کیس چونکہ ایک ہوتا ہے رجولانے رجولانے تو وہ وہ دیپن کرتا ہے کی کیس وہاں سے پتا چلتا ہے کون سا کیس پر لگے گا اور جو ہم نے بتایا ابھی کیس لگنے کی وجہ یہی سب ہے کی سنٹنس میں وہ کیا ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے yes سر ٹھیک ہے ٹھیک ہو کہ خدا حفیس ٹھیک صلی اللہ حفیس سا ڤھیک سنٹنس صلی اللہ کی سنٹنس 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 وی سنٹنس حفیس موسیقی